اکیلہ آدمی چلا رہا ہے اس کو آپ دیوانہ کہتے ہیں دس لوگ چلا رہے ہیں اس کو آپ مجمع کہتے ہیں دس لوگ ایک آواز میں ایک بات تحمل سے مستقل کہے جائیں اس کو آپ تحریک کہتے ہیں مجمع سے کچھ نہیں بدلتا مجمع تھا بڑا ہو گیا تو اس سے یہ تھوڑی ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے جب تک وہ لیڈر لیس ہے جب تک وہ ڈیریکشن لیس ہے جب تک وہ ایم لیس ہے جب تک وہ بیسک کومن ایجنڈا پہ کھٹا نہیں ہوتا اور کراچی کے لیے بیسک کومن ایجنڈا ڈھوننا بہت مشکل ہے چونکہ کراچی کو بہت سارے امراض لاحق ہیں کراچی کو کلاس کا بھی لاحق ہے غریب اور امیر ایک دوسرے کے مسائل نہیں سمجھ سکتے نا درد نا تکلیف ہیں نا مجبوریاں اسی طریقے سے ہمیں لحسانیت بنیادوں پہ بھی پانٹا گیا ہے مہاجر سندھی فقی بنیادوں پہ شیعہ سنی مسلم غیر مسلم پھر اس کے علاوہ ایڈمنیسٹیٹیو لی کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا مسئلہ ہوتا تو ایک میئر کی گردن پکڑتے سارے یہاں لیاری والوں کو بولا ہے آپ الڈی اے کے دفتر جائیے ڈی اچے والوں کو بولا ہے آپ سی بی سی کے دفتر جائیے باقی جو پانچ کنٹورمنٹ ہیں وہ اپنے کنٹورمنٹ کے دفتر جائیں کے پی ٹی والوں کو بولا ہے آپ کے پی ٹی پہ جائیے اس کے علاوہ ایک پٹی اس کو بولا ہے آپ این اوسی کے پاس جائیے ملیر والوں کو بولا ہے آپ ایم ڈی اے کے پاس جائیے بیچ ڈاؤن ٹاؤن کراچی ان کو بولا آپ کے ڈی اور کے ایم سی کے پاس جائیے کیسے کھٹے ہوں گے اور ان کو کھٹا کون کرے گا چونکہ دیکھیں کراچی والوں کو آپ نے خاص طور پر اس طبقے کو جو کراچی کے اندر اتنا وسوسز انویسٹ کر کے کوئی چینج لاسکتا ہے اس کو تو آپ نے ویسی ہی عادت لگا دی ہے پچھلے بیس سالوں میں کہ اپنا اپنا دیکھو اپنا گھر ہے اس کی دیوار اونچی کر سکتے ہو اس پہ بائر لگا سکتے ہو سی سی ٹی وی لگا سکتے ہو پرائیوٹ گار لکے آ سکتے ہو پرائیوٹ پانی کا ٹینکر بھی آ رہا ہے بچہ پرائیوٹ گاڑی میں پرائیوٹ سکول جا رہا ہے سولر پینل اوپر لگا کے پرائیوٹ بجلی بھی پیدا ہو گئی ہے تو ایک جھنڈا لگا دو ہر کنال کا گھر قرار دیفنس میں جو ہے آزاد ریاست ہے ایکٹوزم ہے یہ ایک فینانشل اوبلگیشن مانگتی ہے جس میں آپ کو کبھی کبھی لون لے کے بھی کریٹ لے کے بھی عوام کے کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو ایک افیکٹیف پولٹیکل فورس دکھانا ہے وہ چیزیں میں لوگوں سے اس لئے شیئر کرتا ہوں اس تعلیم کے لیے کہ بھائی یہ صرف سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا سیاست نہیں ہوتی یہ ایکٹوزم نہیں ہوتی آپ کو پھر وہ خلا بھی پورا کرنا ہے جو حکومت نے چھوڑاوا ہے چونکہ پیپل وانٹ یوٹوپیا چھوڑ دیجئے نا یوٹوپیا پہنچنے تک تو بہت سفر ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ پس آنے والا کل آج سے بہتر ہو اس کے لئے جو کر سکتے ہیں کر دیں پورا نظام نہ ٹھیک کریں میرا کل ہی بہتر کر دیں میں ڈرتا ہوں کسی قوز پر ٹویٹ کرنے سے پہلے چونکہ مجھے لگتا ہے ابلیگیشن صرف ٹویٹ سے زیادہ ہے اس کو پھر انڈ تک لے کے بھی جاؤ اور پھر میں اپنی ورکنگ کپیسٹی دیکھتا ہوں کہ اس پر میں مت پڑھیں مت بولیں صرف ایک ٹویٹر ٹرنڈ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لئے کہ چار لوگ آپ کو بھی روی ٹویٹ مار لیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز میں کودے میں اپنا لوگ کرنے کے بعد ایک کپیٹ فرم میں چار پانچ سال کام کر رہا تھا اور ہر وقت ٹری پی سوٹ پر کھومنا ٹائش رہے لگا کے اچھی وجیدے کرنا مگر جب میں نے ایک روٹ اپنا ہے جسے مجھے پتا ہے کہ فنانشل انسٹیبلیٹی ہے تو میں نے اپنی ضرورتوں کو بھی میری گاڑی یا میرا گھر چھت کیا ہے چھت کی ڈیفنیشن کیا ہے کمفرٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے لگشری کیا ہے لگشری کی ڈیفنیشن کیا ہے میں آپ کو مزاق بتاؤں گا اگر ہم میری والدہ سے پوچھیں گے ان کو میرا کی بات بہت بری بھی لگتی تھی زیادہ تر والدین ہی کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا کیا ہے ہم نے تو اپنی زندگی جی لی ہم تو تمہارے لیے پریشان ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے ہمارا نہیں اپنی لیے کچھ سوچو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لیے اپنی لیے کچھ کر لو تو میں اکثر امی کو پلٹ کے کہتا تھا میں نے کہا امی رات کو بھی کل کھانے میں کیا کھایا تھا اپنے گھر پہ پکا کے تو امی کہتی تھی چکن کڑائی میں نے کہا امی ایک طرف چکن کڑائی کھائی جا رہی ہے دوسری طرف پیسو کو رویا جا رہی ہے کہتب تاہی گھر میں چکن کڑائی بن رہی ہے نا ٹنشن نہیں ہے کوئی بھی پیکج کوئی بھی قانون کسی بھی شہر کی سیافسی خلاپور نہیں کر سکتا اس وقت کراچی کی کوئی بھی پارٹی نہیں جو کہہ سکے کہ ہم یہاں کی پولٹیکل ویل رپیسنٹ کرتے ہیں کمانڈ کرتے ہیں ایون دو وہ ایم پی ایم 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 ایسے ایم پی ایم 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 کا کیا کرنا جو بغیر سیکیورٹی اپنے حلقے میں نہ جا سکیں یہ بارش کے ٹائم پر ڈھونڈ رہا تھا پورا کراچی کدھر ہیں یہاں نظر نہیں آرہے تھے لوگ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں شاید اس در کے مارے کیونکہ ان کو خود پتائیں گے کیا عمال ہیں کچھ ہیں ایک دو جو اچھا کام کر رہے ہوں گے ابھی بھی محنت کر رہے ہوں گے ان کو اپنے حلقے میں پذیرائی ملتی ہوگی بہت میں باس مجورٹی کی بات کروں تو اس وقت یہ جو خلا ہے یہ پر ہونا بہت ضروری ہے اس کے دعوے دار بہت سارے ہیں مگر افیکٹیولی کوئی کلیم نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں آؤں گا اور تبدیلی آجائے گی میں آؤں گا اور مسائل ٹھیک کر دوں گا جہاں آپ نے ایک شہر کو برباد کرنے میں چالیس سال لگائے ہیں تو کم سے کم چار سے پانچ سال اس کو ٹھیک ہونے کی طرف جانے میں لگیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جان بوچ کے اس شہر کو ایڈنسٹریٹیولی اتنا ڈیوائٹ کیا ہے کہ کوئی بھی اب ماسٹر پلان ہے کس کے ماسٹر پلان کی آپ بات کریں کراچی کا کوئی ماسٹر پلان exist نہیں کرتا میں آپ کو ہلفیا کہہ رہا ہوں وہ کم سی کا ماسٹر پلان ہے اور کم سی کے پاس تیس فیصد کراچی بھی نہیں ہے تو بھاگی ستر فیصد کا ماسٹر پلان کون دے گا بھائی جب میر آگے کہتا ہے نا ماسٹر پلان ہے مصطفیٰ اگمال لے میں کم سی کا ماسٹر پلان ہے اس میں کپی ٹی ہے شامل اس میں ڈی اچے کنٹورمنٹس ہیں شامل چھے تو کنٹورمنٹ ہیں کراچی میں آپ نے صرف یہ کلفٹن کنٹورمنٹ دیکھا ہے تو یہ ایک دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر تیسرا یہاں پہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نے ایک چیز ریلائز نہیں کی کہ بھائی ابھی تک اس شہر میں اگر آپ کہتے ہیں جی کیسی آر بنا رہے ہیں کیسی آر میں آپ نے سوڑھے چھے ہزار گھر گرہ ہے ان میں سے ایک بھی پرازہ نہیں تھا ایک بھی پیٹرول پمپ نہیں تھا ایک بھی سینما نہیں تھا ایک بھی میڈیا ہاؤس نہیں تھا ایک بھی آپ کا اپنی حکومتوں کی بلڈنگ نہیں تھی جو ٹریک کے اوپر آئی نہیں ہے مطلب ہے کہ جو ٹریک سے نوے فٹ دور تھی غریب کا وہ آپ نے گھر دکھا گرا دیا جو بڑا شوروم شہرہ فیصل کے اوپر مہنگی کمپنی کا پانچ فٹ دور ہے ٹریک سے اس کی دیوار پہ آپ نے چونٹ بھی نہیں ماری ڈیڑھ سال سے چھ ہزار گھر ہاؤس فلڈ کراچی یعنی کہ کرونا کھلی فضاء میں گزارا یہ بارشی کھلی فضاء میں گزاری کوئی ہے ان کا پوچھنے والا ایک قیادت جو کہ کمپرومائز نہ ہو جو تمام تر یہ پریشر برداشت کر سکے اور جو اپنے نظریے میں بھی کمپرومائز نہ ہو کہ وہ کوئی فقی مذہبی یا لسانی لبادہ اوڑے میٹرپولٹن شہر تب ہی چل سکتے ہیں یہ مہاجر کا یا پتھان کا یا سندھی کا یا بلوچی کا شہر ہی نہیں ہے کراچی اس سے بہت ایک آگے چیز ہے ہم یہ لائز ہی نہیں کرتے کسی جس کو آپ منی پاکستان کہہ رہے ہیں تو وہ سب سے ایک آگے چیز ہے یہ شہر اپنا ایک کلچر رکھتا ہے اپنا ایک طریقے کار رکھتا ہے اپنی ایک انوائرمنٹ رکھتا ہے جو آپ کو پاکستان کسی شہر میں نہیں ملے گی اس کے سب یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اردو سپیکنگ زیادہ ہے مہاجر تو میرپور خاص سکھ اور رہدرباد میں بھی کم نہیں ہے چیزیں ایمی کیبلی بہتری کی طرف جائیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی اور ایک محضب معاشرے سے ایکسپیکٹھی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹل فیلڈ آپ کی سرودوں کے اس طرف ہے سرودوں کے اندر جو ہے وہ ڈائلوگ ہی ڈائلوگ ہے اسلا کوئی نہیں ہے ابھی جو گھوم پھر کے ملوہ آ جاتا ہے کہ یہ ریاست کی وجہ سے چیزیں چینج نہیں ہو رہی انسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے چینج نہیں ہو رہی چونکہ دیکھیں ہر چیز کو ہر پولٹیکل نیرٹیف کو زندہ رہنے کے لیے کریڈیبیلٹی کی ضرورت ہے اور کریڈیبیلٹی کے لیے اس کو رول آف لاؤ کے بنیادی پیمانے پورے کرنے ہیں کہ یہ جو نیرٹیف ہے یہ فرق نہیں کرے گا وہ جو خان صاحب کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان تو پھر دو نہیں ایک پاکستان کی اندر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ انکروشمنٹ حکومت کی ہے یہ انکروشمنٹ پرائیوٹ بندے کی ہے اور یہ انکروشمنٹ ملٹری کی ہے تو پرائیوٹ والی فورن گرہ دو حکومت والی تھوڑی رکھ کے گرہ دو اور ملٹری والی تو بھولی جاؤ وہ پھر نیرٹیف جو ہے میں صرف ایک سمبل مثال دے رہا ہوں چونکہ انکروشمنٹ مسئلہ ہے کراچی میں وہ گلوز کر جائے گا کریڈیبیلٹی دوستوں کو لے کے اور رشتداروں کو لے کے تو پارٹی نہیں بنائی جاتی سیاسی پارٹی نظریات پر بنتی ہے نظریاتی دوستوں کو لے کے اور نظریاتی اگر کوئی آپ سے اگری کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرح اپنا ٹائم اور وسائل بھی کمٹ کرنا چاہ رہا ہو یہ سفر ہے ڈھونڈنے کا یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا تو اس لئے یہ مرحلہ مشکل ہے ناممکن نہیں ہے میں نے اپنا پہلے الیکشن لڑا جب میں چھبیس سال کا تھا اکثر لوگ سیاست میں آتے ہیں چھوالیس پنتالیس سال کی عمر میں اس لئے شاید پھر شورٹ کٹ لیتے ہیں چونکہ وقت کمی ہے نا ایک ہی زندگی تو ملی ہے پی ایم بننے کے لئے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے پی ایم بننے کا نہ مجھے کوئی شوق ہے یا ضرورت ہے یا نیڈ ہے کہ ایم پی ایم اینے بننا ہے ایک میڈیم ہے پبلک سرویس کا ایک فورم ہے جو آپ کو علاو کرتا ہے پارلیمنٹ پر ایک بات رکھنے کا ایک فورم ہے جو آپ کو ایک پرسیجر کے ذریعے رپیزنٹیشن علاو کرتا ہے وہ ہمیں میسر ہو تو ہمارا کام مور افیکٹیو ہو جائے گا وہ پلیٹ فارم ہم استعمال کر سکیں گے ورنہ اپنا سوشل میڈیا تو ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں وہ بات کرنے سے تو کوئی نہیں رکھ رہا ہمیں وہ کام کرنے سے تو کوئی نہیں رکھ رہا مگر مجھے اپنے آپ کو عدالت کو کیسے ساٹیسفائی کرنا ہوتا ہے کہ سر I am an activist working since 10 years generally interested in these things میرا کام اور کتنا آسان ہو جائے اگر میں لکھ سکوں سر because I am an MPA and I officially carry the mandate that's why I have come to court because I represent a concern of those people میں نے کام وہی کرنا ہے but اس آفیس کو استعمال کرنا ہے افیکٹیو کرنے کے لیے جو یہ ایم بنا کے بیٹھ ہے کہ MPA بن جائے باتی والی گاڑی آجائے دو پولیس والے ساتھ آجائیں وہ برباد ہے نہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہے نہ اس کی سیاست میں انٹرسٹ ہے ہر انسان جو ہے وہ ایک مجسم ہوتا ہے اپنی انوائرمنٹ کا میرے تلفز سے لے کے چائے کے شوق تک سب کراچی کا دیا ہوئے لباس سے لے کے تو شناخت بھی ہے پہچان بھی ہے living and breathing ہے ہم جو کراچی والے ہیں اپنے اپنے انداز سے اور کراچی بھی اتنا ڈیورسیفائیڈ ہے کہ کسی ایک انسان کے اندر شمار بھی نہیں ہو سکتا اس میں بہت سے انسان شمار ہو سکتے مستقبل اس کا اس لیے روشن یوں ہے کہ ایونچولی تو دیکھیں یہ حالات معاملات بتلیں گے چار پانچ یورپین ملکوں کے برابر اس کی پاپولیشن ہے بے شک ہم گنا نا چاہیں ظلم ہم نے کم تو نہیں کیا شہر کے ساتھ مگر اٹ ٹائمز ٹھنگز بکم ٹو بگ ٹو فیل مگر اس کو بھی فوق گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے ورنہ یہ پاکستان بھی بہت بڑا تھا دو لخت ہو گیا امید مجھے اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس نے لوگوں کو رسائی دی ہے انفرمیشن تک جہاں یہ سوچنے والے لوگوں کو اور حساس لوگوں کو سچائی پہنچا رہی ہے اور ان کو سچائی پہ سوچنے پہ اور بولنے پہ مجبور کر رہی ہے تو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے شاید اس کو کسی چیز میں مومنٹم گین کرتے کرتے اور دس بیس سال لگیں مگر اب یہ ہے کم سے کم کہ ہر بندہ انڈویجیولی اس چیز کو ایسس کر سکتا ہے صرف وہ جو پی ٹی بی پہ آ رہی ہے یا وہ جو صرف آپ کا سیاسی لیڈر بول رہا ہے وہاں تک معاملات نہیں ہیں اسی طریقے سے آپ کو ایک ایک ایکٹیف سیڈیزنشپ نکل کے آ رہی ہے اور سب سے جو اچھی بات میرے خال میں ہے جو کراچی کو بھی فائدہ دے گی وہ سٹوڈنٹس کے اندر ایک بسپائیٹ دے فیٹ کہ وہ سیاسی پارٹیوں کو رد کریں مگر سٹوڈنٹس سیاست کو نہیں رد کرنا چاہے سٹوڈنٹس کے اندر اور نوجوانوں میں ایک خواہش ہے کہ وہ خودی سیاسی عمل کا حصہ بنیں اور اگر ان کو مین سٹیم میں نہیں ملری ریپیزنٹیشن تو وہ پی ٹی ایم جیسی جو نئی امرجنگ فورسز ہیں اس میں عورت مارچ ایک پارٹی نہیں ہے مگر ایک سیاسی تھوٹ ہے خواتین اس میں وہ اپنی لئے پلیٹ فارمز جھونڈ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں یہ ایک بیج بونی کی طرح ہے درخت بننے میں وقت لگے گا مگر کم سے کم بیج ہم دیکھ رہے ہیں